دوستو ویڈیو کے تھمنے اور ٹائٹل میں آپ نے بلکل صحیح دیکھا آج کی ویڈیو میں آپ کو گوگل پہ اپ سے لون کس طریقے سے لیتے ہیں اس کے اندر لون اپلائی کرنے کا پروسس کس طریقے سے ورگ کرتا ہے اور میں نے کس طریقے سے یہاں پر لون کو اپلائی کیا ہے اس کے بارے میں میں آج کی ویڈیو میں ویڈ پروف دکھانے والا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر اپلیکیشن سممٹ کر دی تھی اور مجھے وہاں پر لون بھی مل گیا تھا تو اگر آپ کو بھی گوگل پہ اپ سے لون لینا ہے آپ کو پیسو کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ گوگل پہ کے اندر بھی لون لے سکتے ہیں لون لینے کے لیے آپ کو تین ڈاکٹومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے پہلا ہوتا ہے آدھار کارڈ دوسرا ہوتا ہے پین کارڈ اور تیسرا ہوتا ہے آپ کا اچھا سیبل اسکور جی ہاں بینک کے اندر اگر آپ کا اچھا سیبل اسکور ہوگا تو آپ کو لون بہت ہی آسانی سے اپلائی ہو جائے گا اور آپ کا لون ریجیکٹ نہیں ہوگا لیکن اس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا ہوگا تو اپلائی کرنے کا پروسس جب یہ سمجھتے ہیں لون لینے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے ممائن میں گوگل پہ کے لیٹس ورزن کو انسٹال کرنا ہوگا تو آپ سب سے پہلے اپنے ممائن سے گوگل پہ کے پرانے ورزن کو انسٹال کر دیے گا انسٹال کرنے کے بعد آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے ٹائٹل پر اس طریقے سے کلک کیجئے گا جیسے ہی آپ اس ٹائٹل پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو گوگل پی کا ایک ریفرل لنک ملے گا جی ہاں فرس ٹائم اگر آپ گوگل پی کے ریفرل لنک سے ڈاؤنلوڈ کر کے ٹرانس اپشن کرتے ہیں تو آپ کو بھی کیج بیک ملتا ہے مجھے بھی کیج بیک ملتا ہے تو آپ اس طریقے سے سب سے پہلے اس لنک سے گوگل پی کو اپنے موائل میں اسٹال کر لیجئے گا اس کے بعد آپ گوگل پی ایپ کو open کیجے گا اس کے اندر موائل نمبر ओٹ بھی ڈال کر ای میل آئی ڈیو وغیرہ ڈال کر ایک ریجسریشن کر لیجئے گا ریجسریشن کرنے کے بعد اس کے اندر بینک اکاؤنٹ لنک کر لیجئے گا اور ایک ٹرانس ایکشن ضرور کر لیجئے گا بینک اکاؤنٹ اور ریاپر ٹرانس ایکشن اور کس طریقے سے اس کے اندر بینگ اکاؤنڈ لنگ کیا جاتا ہے اس کو اوپر میں نے ویڈیو بنا دیا ہے آپ یہاں پر ڈسکرپشن میں جا کر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور بینگ اکاؤنڈ لنگ کرنے کا پروسس سمجھ سکتے ہیں ہم یہاں پر لون لینا ہے تو ہم اکاؤنڈ بنانے کے لیے ویڈیو لمبا نہیں کریں گے ہم صرف لون کے اوپر ہی بات کرنے والے ہیں تو لون لینے کے لیے اب آپ کو گوگل پہ کے لیے یعنی کہ اس وائی یہ جو ایپ ہے اس کے اندر اکاؤنڈ بنانے کے بعد آپ کو نیچے کے سائد میں سکرول کرنا ہے تھوڑا سا ہی سکرول کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر بزنس کا ایک اوپشن ملتا ہے آپ یہاں پر اسی کے سامنے آپ کو مور کا اوپشن ملتا ہے آپ مور کے اوپشن پر جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پر بہت ساری کمپنیوز کے یہاں پر ٹرانسیکشن سے ریلیٹڈ ایپ آ جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے یہ جو نیچے کچھ پریفر لون کی اپلیکیشن آ رہی ہے جسے یہ سجیسٹ کر رہا ہے یعنی کہ کوگل پہ خود سجیسٹ کر رہا ہے کہ آپ ان اپلیکیشن کے مادیم سے لون اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ اتنے کے کسی سے بھی لون لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر آپ کو ریکمنڈ کرتا ہوں منیوز سے کیونکہ میں نے سلون اپلائی کیا تھا تو اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ جیسے ہی اس پر منیوز کے اپشن پر ٹیپ کریں آپ کے سامنے یہاں پر اس طریقے سے ڈائش بورٹ کھل کے آ جاتا ہے آپ گیٹ اسٹارٹ کے اپشن بھی کلک کریں گے یہاں پر یہ آپ کو ریڈاریک کر دے گا پلے سٹور پر جہاں سے آپ کو منیوز کی اپلیکیشن اپنے موائل میں انسٹالل سر لینی ہے جی ہاں اپلیکیشن جب آپ کے موائل میں یہ انسٹالل ہو جائے جب آپ دارے کر اپنے پلے سٹور سے منیوز اپلیکیشن کو اپنے موائل میں انسٹالل کر لی جائے گا جیسے کہ میں نے یہاں پر اپنے موائل میں منیوز اپلیکیشن کو انسٹالل کر لیا جب یہ انسٹالل ہو جائے تو آپ اسے اوپن کریے گا جیسے ہی اوپن کریں گے اس طریقے سے آپ کے سامنے منی ویو کا ہوم پیج آ جاتا ہے یہاں پر آپ کو نیچے get started کے option پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر چار permission اس انتینی ہوگی یعنی کہ ایسے آپ کے mobile سے یہ permission وغیرہ لیتا ہے تو آپ یہاں پر i agree کے option پر کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ یہاں سے سب سے پہلے اپنی email id سیلیک کر کے یہاں پر email id add کر لیجے گا یہ automatic detect کر لیتا ہے آپ کے mobile کے اندر جتنی بھی email id add ہوئی بھی ہوتی ہے یہاں سے add کر لیجے گا اس کے بعد یہاں پر اپنا پورا mobile number ڈالیے گا یہاں پر term and condition کو accept کیجے گا continue کا option پر کلک کر کے آگے بڑھئے گا یہاں پر اب آپ کو اپنی basic سی detail دینی ہوگی جیسے کہ اپنا first name last name یہاں سے آپ کو educational level دینا ہوگا آپ کیا کرتے ہیں self-employed ہے یہاں آپ کا اپنا خود کا business ہے نیچے monthly income بتانی ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو income ڈالنے کے بعد term and condition کو accept کرنا ہے get offer کے option پر کلک کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کو اپنے pen card number وغیرہ کی detail دینی ہوتی ہے pen card number یہاں پر portal ڈال دیجے گا یہاں پر اپنے pen card کے اوپر جو آپ کی data اوپر تو بھی وہ ڈال دیجے گا یہاں پر pin code وغیرہ ڈال دیجے گا یہاں سے اپنا gender select کر لیجے گا اس کے بعد get offer کے option پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے جو بھی loan آپ نے یہاں پر apply کیا ہوگا اس کے سامنے آپ کی amount آ جائے گی یعنی کہ جو بھی آپ کا loan یہاں پر eligible ہوگا اس کے لیے آپ کی یہاں پر amount آ جائے گی جیسے کہ 5000 روپے یہاں پر show ہو رہا ہے آپ کو یہاں پر emi کی tincture select کرنی ہوگی جیسے کہ تین مہینی کی select کریں گے اس کے بعد یہاں پر processing fee آپ کی اتنی رہے گی اس کے بعد confirm and proceed کے option پر کلک کر کے آپ آگے بڑھیں گے بس اس کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے سے چار step کے اندر بتا دیا جائے گا کہ آپ کو loan دے دیا جائے گا بس آپ چار step complete کر لی جائے سب سے پہلے basic information دی جائے اس کے بعد یہاں پر اپنی KYC کو verify کی جائے یہاں پر auto debit setup دی جائے اس کے بعد review and assign agreement کی جائے اور یہاں پر آپ کی یعنی کہ loan کو disperse کر دیا جائے گا یعنی کہ آپ کا loan bank account کے اندر transfer کر دیا جائے گا یہ میں نے proper طریقے سے بتا رکھا ہے ویڈیو اس کے اوپر میں نے بنا رکھی ہے اگر آپ کو وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو ویڈیو کو description میں آپ سے account کر لی جائے گا یہاں پر اگر میں بتاؤں گا تو بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا وہ ویڈیو جا کر دیکھ لی جائے description میں آپ کو ویڈیو کا link مل جائے گا جاتے جاتے ویڈیو کو like کیجئے گا channel کو subscribe bell icon کو ضبور دبائیے گا